اسلام علیکم آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ساکر پروگرامنگ میں یو ڈی پی کا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد کلما ذکرہ الزاکرون وصل على محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون آمین کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ کافی کو وفاد کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کی بڑھکت سے میری بخشش فرما دی اللہ تعالیٰ ہم سب کی مفرد فرمائے آمین آج ہم نے دیکھنا ہے جی ہم کیسے یو ڈی پی کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس ٹاپک کو سال لے کے چلنے کے لیے سب سے پہلے یہ ایک جو ڈائیگرام آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بڑا سپیسیفک قسم کی ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر اگر یہ سمجھ آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو سارا کوڈ بھی سمجھ آ جائے گا آج کا سارا میکنزم بھی سمجھ آ جائے گا ڈی پی کے اندر کیونکہ ہم نے دیکھا تھا last lecture کے اندر ڈیفرنس کیا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس چیزیں تو اس میں اپنا میکنزد پھار کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی اثنٹی بھی ہوتا ہی کہ اللہ lambolہ کیا یا نہیں ہوا یا ہمارا میکنز پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہوا یا فکیٹ ، تو اس میں ہم میکنز کے اوپر میکنزززیج کو سینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو سکیز ہمارے پاس آئے گی اسے کوی شارہ سگلتے ہیں اسے کوی پرسکتے ہیں یہ چیز ایک خاص قسم میکنیزم ہے جسے درہ ہم 나도 کو ریسیو اور سینڈ کر سکتے ہیں دیٹا گرام سکتے ہیں اس کے اندرے ہیں ریسیو اور سینڈ کا میکھڑ بھی موجود ہے اور کلوز کا میکھڑ بھی موجود ہے جب ہم اسے بند کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے جو دیٹا گرام سکت ہے اس کے ساتھ پر کس طریقے سے دیٹا گرام پیکٹ کر رہے گی تو ڈیٹا گرام پیکٹ جو ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ یہاں پہ جو ایروز لگے ہوئے ہیں این ایروز کا میں آہستہ ایستہ آپ کو مطلب بتاتا ہوں یہ کس لیے لگائیں یہاں پہ ڈیٹا گرام پیکٹ میکسیمم جو اپنے پاس پیرامیٹر سیب کرے گا وہ چار طرح کی ہے ڈیٹا، ڈیٹا لینٹ، آئی پی اڈریس اور پورٹ اور منیمم جو کرتا ہے یہ ڈیٹا اور ڈیٹا لینٹ کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے میں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ اوپر میں نے 4 لکھا ہویا ہے نیچے میں نے انٹر نائن کر کے 2 لکھا ہویا ہے یہ 2 میں نے ریسیو کے لیے لکھا ہے 4 منٹ سینڈ کے لکھا ہے تو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک چیز ڈیٹا ہمیں پتا ہو کہ ڈیٹا کیا ہے اور ڈیٹا جس میں ہم ڈیٹا اسے رکھ سکے اور دوسرا اگر ڈیٹا لینٹھ ڈیٹا کی لینٹھ کتنی ہے تو ہم اس ڈیٹا کو اپنے پاس کیری کر سکے بلکل ایسے ہی ہے جب آپ ریسیو کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کیا ہے اور ڈیٹا کیا مطلب کہ ڈیٹا کس قسم کا ہے اور ڈیٹا کی لینٹھ کتنی ہوگی تاکہ ہم ڈیٹا کو اپنے پاس سیو کر سکیں لیکن جب ہم نے سینڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا کی انفرمیشن کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ڈیٹا ہم نے کون سا ڈیٹرس پر سینڈ کرنا ہے اور ہمارا پورٹ نمبر کیا ہوگا اس لیے یہ چار پیرامیٹر ریسیو کرے گا جب ہم نے سینڈ کرنا ہوگا اور جب ہم نے ریسیو کرنا ہوگا تو دو ریسیو کرے گا یہ نیچرل سی بات ہے کہ جب ہم نے سینڈ کرنا تو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ڈیٹرس پر سینڈ کرنا ہے اور کون سی پورٹ نمبر پر سینڈ کرنا ہے اور جو ریسیب کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کس قسم کا ہوگا اور ڈیٹا کی لینٹ کتنی ہوگی تاکہ ہم اس کو کیری کر سکیں اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر آ جاتا ہے ڈیٹا گنام پیکٹ کے اندر ملٹیپل قسم کے اپشنز آ جاتی ہیں ہمارے پاس کیا ہے جی گیٹ پورٹ بھی فنکشن سے ہم گیٹ کر سکتے ہیں گیٹ ایڈریس بھی کر سکتے ہیں گیٹ ڈیٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر آئی نیٹ ایڈریس کا بھی میکنیزم موجود ہے جس کے مطلب سے ہم گیٹ بائی نیم وغیرہ گیٹ بائی آئی دی وغیرہ کر کے ہم اس کا پروپر ایڈریس کا سارے لوکیشن وغیرہ بھی آئین ایڈریس سے منگوا سکتے ہیں آتے ہیں کوڈ کی طرف اگر تو یہ پکچر آپ کو کلیر ہوگی ہے تو آپ کو کوڈ انشاءاللہ سمجھا رہے گا کوڈ بڑا سمپل رہتا ہے جی اس کوڈ کے اندر ہم نے سمپل یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے جو یہ سرور سائٹ کا کوڈ ہے udps لکھا ہے سرور سے اور اس کوڈ کے اندر بھی ہمیں java.net کی ضرورت پڑے گی اور اس کے اندر سمپل یہ ہے ڈیٹا گرام سوکٹ کا اوبجیکٹ بنایا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے پورٹ نمبر دے دیا پورٹ نمبر کے جو ہم نے میکنیتر پڑا تھا وہ اس کو بالکل فولو کر رہا ہے زیرو سے لے کے 1023 تک کوئی پورٹ نہیں ہے جو کہ ریزرڈ تھی تو ہم نے ٹیٹرہ نائنے ہاں پر رکھا ہوا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سرور سائٹ ہے سرور سائٹ سے سرور سائٹ لسننگ کرے گا لسننگ کرے اس کو کوئی مسیج ہے کلائنٹ کس طرف سے اگر یہ کلائنٹ کی طرف سے کوئی مسیج آتا ہے تو اس کا اپنے پاس شو کروا دے گا شو ڈیٹا سے اور اس کو پھر ریسپونس بیک کرے کہ تھینکیو آپ کا ہمیں مسیج ڈیسیب ہو گیا ٹھیک ہے اور بلکل اس کا وائس ورسا ہم دوسری طرف کلائنٹ کی طرف کریں گے یہ پہلے ایک دیٹا رسیب کرے گا اور بعد میں سینڈ کرے گا دوسری طرف کیا کرے گا وہ کلائنٹ جو ہے وہ پہلے دیٹا سینڈ کرے گا اور بعد میں سینڈ کرے گا بلکل وائس ورسا یعنی ایک کوڈ آپ کو سمجھ آگیا یہ پورا تو آپ کو دوسرا بھی سمجھ آگے گا لیٹس ڈارٹ کے ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے دیٹا گرام ساکٹ ہے دیٹا گرام ساکٹ میں ہمیں پچھائی ہو کے وہ کس پورٹ پہ آن ہوگی اس کے بعد ہمارا جو میکنیزم ہے ہم نے سب سے پہلے گا کام کرنا ہے ہمیں ڈیٹا چاہیے کہ ڈیٹا کس قسم کا ہوگا اور ڈیٹا کی لینڈ کیا ہوگی تو ہم نے یہاں پہ جی بائٹ کی تھو یہاں پہ جو ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے اور بائٹس میں ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے بائٹ کی اڑیب نہیں اور بائٹس ہم نے بنا دیا اس کا سائز رکھ دیا ونزلو ٹو فور رکھ دیا ٹھیک ہے اور وائل ٹرو کر دیا تاکہ یہ لسننگ کر سکے اور ہم نے ہم نے ڈیٹا گرام پیکٹ اس کے بعد ہم نے اس کا اوبجیکٹ جب بنانے لگے ہیں تو ہم نے صرف دو پیڑیمیٹر اس کو پاس کی ہیں کون کون سے پیڑیمیٹر ہم نے پاس کی ہیں صرف ریسیب کرنے کے لیے ڈیٹا کس قسم کا ہوگا یہ بائٹ کی طرح کا ہوگا اس لیے ہم نے انکومنگ ڈیٹا بائٹ کی طرح کی اڑیب نہیں ہے اور ہمارے پاس لینڈ کیا ہوگی لینڈ ہمارے پاس یہ تھی تو ہم نے ڈوٹ لینڈھ کے فنکشن سے اس کی لینڈھ یہاں پہ منشن کر دی ہم چاہے تو ہارڈ کوڈڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن اس کا یہ ڈینامک وے اور بیسٹ وے یہ ہم نے کہا کیا یہاں پہ ڈیٹا گرام سوکٹ کا اوبجیکٹ ڈوٹ رسیب کا فنکشن جب چلایا تو اس کو ہم نے یہ پیڑیمیٹر پاس کر دیا جیسے ہم نے اس کو یہ پیڑیمیٹر پاس کیا تو اس نے جو بھی میسیج رسیب کیا تھا اس نے جو میسیج رسیب کیا تھا ہمارے پاس کہاں پہ آئے گا ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے سٹرنگ کے اندر تاکہ ہم اس کو ڈسپلی کروا سکتے ہیں تو انکمیم پیکٹ انکمیم پیکٹ ڈوٹ گیٹ ڈیٹا جو ڈیٹا اس کو ڈسپلیٹ کریں گے اس کو جو گیٹ کریں گے یہ تو بائٹس کی صورت میں ہوگا تو ہم اس کو جو گیا کریں گے سٹرنگ میں کنورٹ کیا اور سٹرنگ بھی بسیق لی kolekشن آف یہ کریکٹرز ہی ہیں تو ہم اس کو یہاں پہ کر دیں گے اس کو ڈسپلی کر دیں گے جیسے ہم نے اسے ڈسپلی کر دیا تو اب ہم نے ایسی پونس بیک کرنا ہے اس کو رسپونس بیک کرنے کے لیے ہم نے ایک message سٹرنگ میں سیو کیا اور ہم نے کیا کیا ہم نے بائٹ کیا ایک اور ہم نے اس کو بتا دیا تھی getbytes یعنی message1.getbytes یعنی string پہلے ہم نے bytes کو string میں لے کے گئے ہیں اب ہم string کو bytes میں convert کر رہے ہیں getbytes کے method کے تھو یہ کرنے کے بعد اب ہم iNet address کو cover کرتے ہیں iNet address کے تھو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ جو ہمیں facilities provide کرتا ہے ہم نے .get address اب ہم نے address save کرنا تھا address save کرنے کے لیے سب سب کے لیے یہ دیکھیں کہ address save کرتے ہوئے ہمارے پاس یہ mechanism ہے address string ہے address int ہے address float ہے address کس قسم کی data type ہے تو ہمارے پاس specifically کوئی خاص data type اس کی available نہیں ہوتی تو یہ iNet address ہی کی طرح کا object ہوگا جو کہ اپنے پاس سے save کرے گا اس لیے ہم نے incoming package.get address کو ip address کے اندر save کیا جو کہ iNet address کا ہم نے object میں نے ہے تو اسی طریقے سے جب ہم اس کو incoming package.get address اب ہم ایڈریس کو کیا کر رہے ہیں جی incoming package سے . لگا کے access کر رہے ہیں کہ اس وہ آیا کہاں سے ہے جیسے normally بھی آپ کو گھر میں کوئی letter آتا ہے یا postal order آتا ہے تو آپ وہاں سے جس نے جو بھی delivery company ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ data یہ ہمیں packet بگاڑا کہاں سے آیا تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فلان area سے آیا ہے فلان جگہ سے آیا ہے تو وہ جو ہم .get address ہی کر رہے ہیں اور .get port ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے کبھی amazon سے کوئی چیز منگوائی ہو تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ amazon سے کون کونسی country سے ہوگا ہے یہ data تو ہم اس کو فولو کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے port کو get کرنے کے لیے ہم نے port کیا port تو basically digits تھے تو اس لیے integer میں آگئی کام تو جب ہمارے پاس چار چیزیں پوری ہو گئی ہیں data data کی length ip address اور port ہم نے اس کو پاس کے ڈیٹرگرام پیکٹ کو ڈوٹسند لگا دیا بہت آسان ڈوپک ہے جی اگر یہ کام آپ کا ہو گیا تو ہم واپس آتے ہیں ادھر client کے اوپر client کے اندر بلکل وائٹسورٹ ساب ایسے چلیں گے کہ ہم نے اس کے اندر ڈیٹرگرام سوکٹ اچھا اس میں ہم نے ip ڈریس نہیں دیا کیوں کہ server کا ip ڈریس ہوگا sorry port نمبر ہوگا اس کا port نمبر نہیں ہوگا کیونکہ اس نے port پر کونیکٹ کرنا ہے client اور server میں یہی ڈیفرنس ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آگے ہم نے میسیج لکھا میسیج لکھا ہم نے get bytes میں convert کیا ip ڈریس get by name کیا local host اس طریقے سے ہم نے ip ڈریس کو یہاں پہ manage کیا اس کے بعد کیا ہم نے آئین ایڈریس کے تھوڑ ہم نے ایڈریس بنایا ہے local host basically لیتے string تھی لیکن inet address.get by name ہم نے local host کو proper ip ڈریس کی mechanism میں ہم لے کے آئے ہیں اسے اس کے بعد کیا port نمبر دیا ڈیٹا گنا پرکٹ کیونکہ اس نے send کرنا تھا تو چار طرح کے پرامیٹر چاہیے ڈیٹا چاہیے ڈیٹا کی length چاہیے ڈیٹا کی length چاہیے ڈیٹا چاہیے ڈیٹا چاہیے ڈیٹا چاہیے ڈیٹا چاہیے لائے بائٹس بنا کے ہم نے سیم وہی mechanism یہاں پر repeat کیا اور receive کا مقشنہ call کیا کرنے کے بعد ہم نے string کے اندر کیا اور اس کو یہاں پر show کروا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو ایک دفعہ چلا کے چک کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو idea ہوجئے اس کو میں نے compile کیا ہے اس کو میں یہ listening کر رہا ہے ابھی server side کا اب میں client side پہ جا رہا ہوں ابھی یہ اس کو چلا کے چک کیا ہے اس نے کہا جی message sent from client اور message seed from server کیا ہے thank you client یہاں پہ دیکھیں اگر ہم تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ میسیج آ چکا ہوا ہے کہ یہ میسیج ہم نے یہاں سے سینڈ کیا تھا میسیج سینڈ کیا تھا میسیج سینڈ فرم کلائنٹ سائٹ اور ہم نے اب بعد میں کیا میسیج سینڈ فرم سرور یہ جو سینڈ کیا ہے تینکیو کلائنٹ ہو یہ یہاں پہ آ گیا اب میں دوسرا میکنیزم چلا کر رکھاتا ہوں جس کے لئے پیکٹس لوسٹ ہو جاتے ہیں میں کہہ کرتا ہوں جی پہلے کلائنٹ کو چلا دیا اس نے کہا جی میسیج سینڈ فرم کلائنٹ سرور تو آن ہی نہیں تھا سرور آن نہیں تھا میں نے اب آن کر دیا اس کو کوئی چیز یہاں پہ ریسیج نہیں ہوئی پیکٹس لوسٹ ہو چکے ہیں پیکٹس لوسٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ تو اس لئے سب سے پہلے سرور کو چلایا جاتا ہے تاکہ وہ لسن کرے اس کے بعد دوسرا میکنیزم چلے گا ہاں اب اب جا کے دوبارہ اگر ہم اس کو دوبارہ میسیج سینڈ کریں گے دوبارہ میسیج سینڈ کریں گے تو اب اس کو ریسیب ہوگا میسیج سینڈ فرم کلائنٹ اور یہ تو پہلے سرور چلے گا اور بعد میں کلائنٹ چلے گا ایزی میکنیزم جی ای ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہے آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اس کو ایک دور پریکٹس کر لیجئے گا کوڈ آپ کو اویلیبل ہوگا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ